بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میں فراز ملک آج الیکٹرک ورڈ میں پھر سے آپ کو خوش شام دید کہتا ہوں آج میرا ایک ٹاپک ہے مجھ سے ایک ویورز نے پوچھا ہے کہ موٹر کی جو تین تارے ہوتی ہیں اس کے علاوہ جو ایک تار آرہی ہوتی ہے ایک پورٹ آرہی ہوتی ہے وہ کہاں لگتی ہے ایک چھوٹا سا ہی مسئلہ ہے مگر اگر آپ اس کے بارے میں ایک ویڈیو بنا لیں گے تو بہت سارے دوست بھائی ایسے ہیں کہ جن کی مشکل آسان ہو جائے گی ظاہر ہے جو خود موٹر سائیکل تیار کر رہے ہیں تو ان کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی تو میرے پاس ایک کنٹولر بھی رکھا ہوا ہے موٹر بھی رکھی ہوئی ہے میں بتاؤں گا کہ کون سا میل کنیکٹر میل کنیکٹر میل کنیکٹر کے ساتھ آپ نے جوڑنا ہے کیونکہ باقی تو میں نے کہا تھا کہ جیسے ہی میں اے ٹو زیٹ جو موٹر سائیکل کی تیار کرنے کی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ اس میں موٹر کیسے فٹ کرنی ہے کنٹرولر کیسے لگانا ہے کنورٹر تھراؤٹل کرنا یعنی اے ٹو زیٹ میں ہر چیز کا بارے میں بتاؤں گا کہ ایک بندہ جو اس ویڈیو کی ہلپ سے پارٹس میں میں شیئر کروں گا مگر وہ اس ویڈیوز کو دیکھ کے کم سے کم اسی سو میں سے کچھ نہ کچھ نہیں تو ایٹی پرسنٹ ضرور ہلپ مل جائے گی موٹر سائیکل تیار کرنے میں اب میرے پاس ایک کنٹرولر ہے بوراک ای ویلز کا یہ ہے ساٹھ و ہتر کا میرے پاس ایک کنٹرولر ہے اب یہ ایک میرے پاس موٹر ہے یہ ایک موٹر رکھی ہوئی ہے اب اس موٹر کی یہ تین تارے یہ اس کے ساتھ کلرڈ میچنگ بھی ہے بلو یلو گرین اس کے ساتھ بیچ میں یلو کنیکٹر کے ساتھ ان کو کنیکٹ کر دیتے ہیں اب یہ جو تار ہے یہ جو ہے یہ کنٹرولر میں ہوتی ہے سینسر کی تار یہ سینسر کے ساتھ یہ اب کنٹرولر میں ایک پورٹ بنی ہوئی ہے پانچ کی یہ اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گی یہ یہ آپ اس کے ساتھ کنیکٹ کر دیتے ہوتے ہیں یہ میل فی میل کنیکٹر اور یہ جو تار ہیں یہ ساری کنٹرولر میں سے جو نکلتے ہیں سیم کلر میچنگ یہ اتنا مشکل نہیں ہے کیونکہ جو بھی کنٹرولر سے یا کنورٹر سے جو بھی تاریں آ رہی ہوتی ہیں وہ زیادہ کلر میچنگ ہی ہوتی ہیں اس کے لئے اتنی بڑی لاجک کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اس کے لئے آپ کو ٹرائے کرنا پڑے گا اس کے لئے کلر میچنگ جسٹ آپ نے صرف اس کو یلو کنیکٹر کی مدر سے کنیکٹ کرنا ہے اب یہ اس بھائی کا سوال تھا میں ایک دفعہ پھر سے بتا دیتا ہوں یہ جو موٹر کی تین تاریں ہوتی ہیں یہ تو کنٹرولر کے ساتھ میچ کر رہی ہوتی ہیں اس کلر میچنگ کے ساتھ اب یہ تھا کہ یہ تار کس چیز کی ہے یہ تار ہوتی ہے سنسر کی تار ہوتی ہے جو آپ کنٹرولر میں سے پانچ پورٹ والا نکر رہا ہوتا ہے فیمل کنیکٹر جس کو میل کنیکٹر کے ساتھ آپ ٹیچ کر دیتے ہیں اسی طرح میں انشاءاللہ انشاءاللہ جو آگے میری ویڈیو ہے وہ میں سٹارٹ سے شروع کروں گا سب سے پہلے میں تھروٹل تھروٹل کیسے لگاتے ہیں پھر موٹر وغیرہ اور پھر کنٹرولر وغیرہ اور پھر اس کی کنیکشن کرنے کے کیسے کرتے ہیں اور کیسے اس کا یلو کنیکٹر سے ساتھ کون سی تار کس کے ساتھ کنیکٹ کرنی ہے تاں کہ وہ گھر بیٹھے جو بھائی الیکٹرک موٹر سائیکل تیار کرنا چاہتے ہیں تو ان کو آسانی ہو مزید اس قسم کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا